میں یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں اسد و دین اویسی اور مندلس کسی مذہب کے قلاف نہ تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ میں یہاں پر ہمارے پچھلے ورک کے قاس طور سے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے پچھلے ورک کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میری بات کو آپ یاد رکھو آپ کو تھگا گیا ہندو اکتا کے نام پر پچھلے ور کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میری بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو تھگا گیا ہندو اکتا کے نام پر اور آپ کو کیا ملا تھاکور واد آپ کو ملا آپ کو تھاکور واد ملا جس طرح اتر پردیس کے مسلمانوں کو سیکلرزم کے نام پر سماجوادی کے نام پر اوٹ لیا گیا تو ہم کو کیا ملا ہم کو یاد واد ملا آپ کو تھاکور واد ملا آؤ میرے پچھلے ور کے ہندو بھائیوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہارے ساتھ ٹھہر کر تمہاری لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہوں میں ہمارے دلد بھائیوں سے کہہ رہا ہوں میں ہمارے دلد بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ بی ایس پی آپ کی بات نہیں کر رہی ہے تو صددی نویسی تمہاری بات کرنے تیار ہے تمہارے اقلاف انصاف کا مطالبہ کرنے کے لئے تیار ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آج منلس حصہ داری کی بات کر رہی ہے منلس اتر پردیش کی سیاست میں انیس فیصد مسلمانوں کی حصہ داری کی بات کر رہی ہے اگر میں حصہ داری کی بات کر رہا ہوں تو سماج وادی پارٹی بی ایس پی کانگریس بی جے پی آر ایل ڈی سب کے پیٹ میں درست شروع ہو جاتا ہے کیوں درست شروع ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان برابری پر آ جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دری بھی جاتا رہے دری بھی چھاتا رہے دری بھی چھاتا رہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دری بھی چھاتا رہے اس کو بے شرم کیا جائے مگر اس کے مقدر میں دری بھی چھانا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دری اب تم نہیں بچھاؤگے تم کرسی پر بیٹھاؤگے اور راج بھی کروگے انشاءاللہ تم اپنے مقدر کے فیصلے آپ کر سکتے ہیں برسوں آپ نے سمجھا کہ نہیں کانگریس کا ساتھ دیں گے کانگریس ہمارے مقدر کے اچھے فیصلے کرے گی کانگریس نے کیا دیا ہم کو شہادتِ بابری مسجد ہاشم پورا ملیانہ دیا تو کبھی ہم نے سماج وادی کا ساتھ دیا کہا کہ مولانا ملائم ہے مگر مولانا تو نہیں نکلے اپنے یادف پریوار کو آگے بڑھا دیا تو کبھی آپ نے کہا کہ چلو ان کے بیٹے کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم کو کیا ملا مظفر نگر ملا پھر آپ نے بی ایس پی کا ساتھ دیا کون سا حصہ ملا آپ کو کون سا حصہ ملا آپ کو سب سے زیادہ جیل میں از اتر پردیش میں اگر انڈر ٹرائل کوئی ہے تو مسلمان ہیں اٹھاویس فیصد سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہیں تو مسلمان ہیں دو فیصد سب سے زیادہ پرائمری سکول میں کم پڑھنے والے بچے ہیں تو مسلمان ہیں بتاؤ یہ کب ختم ہوگا یہی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو میری زبان میں تیزابگی پیدا ہو جاتی ہے میری عزیز دوستو اور مزرگو یاد رکھو میری اس بات کو کامیابی لکھنا یا اللہ کا کام ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ اگر کامیاب کرنا چاہا تو اللہ آپ کے دلوں میں محبت کو ڈالے گا مگر میری اس بات کو یاد رکھ لو اگر نائنصافی کا آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں مسار انپور کی اس مبارک اور تاریخی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ تم نے ساٹھ سال کانگریس کا آر ایل ڈی کا سماج وادی کا بی اس بی کا ساتھ دیا ایک مرتبہ اپنی خیادت کو بناو اپنی پاٹی کو مضبوط کرو اپنی نیتہ کو بناو جو تمہارے اشارے پر اٹھے گا جس کی دلوں میں تمہاری محبت ہوگی جس کی زبان پر سپا بی اس بی کانگریس کا ڈر نہیں ہوگا اس کی زبان پر تمہارے انصاف کے مطالبے رہیں گے وہ تب ہوگا جب آپ اپنے اوٹ سے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے اور لکھنوں میں اتر پردیش کی ویدان سبا کو بھی جائیں گے لوگ اٹھ کر کہیں گے میرے آج کے اس باشن کے بعد کے اویسی جذباتی تخریر تو کرتا ہے مگر اگر مندلس کے آگ دس سے ملے ویدائق جیت جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چار سو کی ویدان سبا میں مجھے کسی نے کہا تھا کسی ایک سیکولر پارٹی کے ایک شخص نے پارلیمنٹ میں مجھ سے کہا تھا ارے اویسی تم اتر پردیش کو جاتے ہو گرم بھاشن دیتے ہو مگر اگر تمہارے ویدائق جیت جائیں گے تو کیا ہوگا میں نے کہا سر ابھی پارلیمنٹ میں تخریریں آ کر بیٹھئے اس وقت ہم نے کہا آئیے بیٹھئے بولے کیا بولوگے ملت چاہ پانچ منٹ ہم بولتے ہیں بیٹھ کر دیکھئے مزہ آئے گا ہمارا اللہ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دی اور پھر اس کے بعد ہم جب باہر نکلے ہم نے کہا بتاؤ کیسا لگا تو کہا اگر تمہاری طرح بولنے والے اتر پردیش کی ویدان سبا میں پہنچ جائیں گے تو اتر پردیش میں مسلمانوں کی صفوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انقلاب برپا ہوگا کیونکہ اب تک ہم نے اپنی زبانوں کو دبا کر رکھا اب تک ہم نے اپنے دلوں میں جو ہماری قائشات تھی جو امنگیں تھی جو خوابیں تھی ان کو دبا کر رکھا میرے غیور نوجوانوں میرے عزتدار خوامر ملت کے بزرگوں علماء دین سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان خوابوں کو پورا اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنی پاکی کے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں گے کو اٹھ کر بولے گا اویسی مسلمان اگر جیتے گا تو کیا سامپردائیٹہ کو فائدہ نہیں پہنچے گا میں کہوں گا کہ فرقہ پرستی قتم ہوگی فرقہ پرستی قتم ہوگی اگر مسلمانوں کے نمائندے کامیاب ہوں گے کوئی پوچھے گا کیسے تو دینک بھاسکر اخبار اٹھا کر دیکھ لو آپ دینک بھاسکر اخبار نے لکھا کہ اتر پردیش میں دی ایم ڈسٹرک کلیکٹر اٹھاویس فیصد تھاکور ہیں اور برہمن سماج کے ہمارے بھائی باویس فیصد ہیں اور پانچ فیصد دلیت اور سیڈول ٹرائب سے کتنی آبادی میں اصلا ہوگا تھاکوروں کا اور ہمارے برہمن بھائیوں کا پندرہ سولہ فیصد کے قریب ہوگا مگر پچاس فیصد ڈی ایم ان کے ہیں پچاس فیصد ڈی ایم ان کے ہیں سماج وادی کی سرکار ہو بی ایس پی کی سرکار ہو یا بی جے پی کی سرکار ہو تھاکور اور برہمن ویدان سبا میں پچیس سے ستاویس فیصد نظر آئیں گے اور انیس فیصد مسلمانوں کی حصے داری کی میں بات کر رہا ہوں نشان پردائکتہ کو فائدہ ملے گا فرقہ پرستی بڑھے گی یہ کریں گے تو بہت اچھا یہ دودھ کے نحلے میں ہیں یہ بڑے پاکیزہ ہیں اور جب ہم ایک مظلوم قوم کی انصاف کی بات کر رہے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں میں یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں اسد الدین اویسی اور مندلس کسی مذہب کے قلاف نہ تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ میں یہاں پر ہمارے پچھلے ورک کے قاس طور سے اندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے پچھلے ورک کے اندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میری بات کو آپ یاد رکھو آپ کو تھگا گیا ہندو ایکتہ کے نام پر پچھلے ورک کے اندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میری بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو تھگا گیا ہندو ایکتہ کے نام پر اور آپ کو کیا ملا تھاکور واد آپ کو ملا آپ کو تھاکور واد ملا جس طرح اتر پردیش کے مسلمانوں کو سیکلرزم کے نام پر سماجوادی کے نام پر اوٹ لیا گیا تو ہم کو کیا ملا ہم کو یاد واد ملا آپ کو تھاکور واد ملا آؤ میرے پچھلے ورک کے اندو بھائیوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہارے ساتھ ٹھہر کر تمہاری لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہوں میں ہمارے دلد بھائیوں سے کہہ رہا ہوں میں ہمارے دلد بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ بی ایس پی آپ کی بات نہیں کر رہی ہے تو صددین اویسی تمہاری بات کرنے تیار ہے تمہارے قلاف انصاف کا مطالبہ کرنے کے لئے تیار ہے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ یہیں پر پھر یہ لوگ آکے بولتے اویسی کی تخریر سے ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی دیوار بڑھ گئی کونسی میرا جملہ تخریر کا نکال کے بتاؤ کانپور کی میری ایک تخریر کو پینٹالیس منٹ کی تخریر میں پینٹالیس سیکنڈ نکالے یہ آر ایس ایس کے جاہل لوگ بلکل تھمز اپ ہے ان کو صرف نوت سال تک چڈی پہن کے لگ پھر آئے تھے تو اچانک قیال آیا یار نوت سال عمر ہو گئی پینٹ تو پہن لے تو پینٹ پہنا تو کیا ہم نے کیا کہا تھا کانپور میں ایک اسی سال کے مسلمان کو وہاں کی مقامی پولیس نے اور دینے والا ایک دلیت پولیس کا آفیسر تھا جس نے کاغذ پر لکھ کر کہا کہ بولو ایسی تمہارے سماج سے اس طرح کا سلوک کیا گیا تھا میں اپنے اس دلیت آفیسر کو سلام کرتا ہوں اس نے کہا کہ اسی سال کے مسلمان کی پولیس نے داڑی لوچی اس کو پیتا اور اس پر پیشاب کیا تو میں بولا اس کے خلاف تو آر ایسیس نے یہ کہہ دیا کہ اویسی نے ہندووں کے خلاف کہا مگر جب ہم نے پورا دو منٹ کا ویڈیو دالا تو پورے اپنے بغلوں میں اپنے چپل کو رکھ کر بھاگنا شروع کر دیئے اور ابھی ہم سنیں کہ بڑا وکاس اتر پردیش میں ہوا بابا چھکتے نہیں ہیں موڈی چھکتے نہیں ہیں امیشہ چھکتے نہیں ہیں ہم بابا سے یوگی سے موڈی سے پوچھنا چاہتے ہیں 29 ڈسمبر کو سہارن پور میں آگ کے کیٹریک کا اپریشن ہوا تھا جس میں سے 27 لوگوں کی بینائی چلے گئی بتاؤ یوگی جتینات یہ آپ کی سرکار میں آگ کا اپریشن ہوا کیٹریک کا سب کی سب کی بینائی چلے گئی 27 لوگوں کی تو ہم اچھا بولیں گے نظام ن سے نصیم الدین کہے دیا آئی سے عمران کہے دیا زیڈے سے عاظم خان کہے دیا اور ایم سے بارال کچھ کہا ہاں ہاں ان کا نام کہے دیا اب یہ امید شاہ کو بڑی محبت ہوگی اردو سے اردو سے بڑی محبت ہوگئے امید شاہ آپ کو آپ کا نظام ارے ہم تو یہ تیہ کرے ہیں کہ اتر پردیش کے ہاں کی میں وقت کو بدلیں گے انشاءاللہ اتر پردیش کے ہاں کی میں وقت کو بدلیں گے اور نرندر موڑی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نرندر موڑی کے تین یار ہیں نرندر موڑی کے تین یار ہیں ہمارے ساتھ بولیے ایک ڈراما دوسرا فساد تیسرا تیا چار نرندر موڑی کے تین یار ڈراما فساد تیا چار اب امید شاہ کا جواب دینا ہے ہم کسی کا خرزہ باقی نہیں رکھتے اب نصیم الدین کا نام لیے کانگریس پارٹی تو نہیں بولے گی بولیں گے نصیم کا نام لیں گے تو ہمارے اوٹ نہیں ملیں گے کانگریس عمران کا نام نہیں لے گی بولیں گے ہمارا کیا ہوگا سماجوادی آزم کا نام نہیں لے گی مگر ہم یوگی اور امید شاہ سے کہنا چاہ رہے ہیں اتر پردیش میں اگر یوگی راج ہے یوگی راج ہے نام تو راج انگریسی میں آتا ہے ر اے جے ہوتا ہے نام ر اے جے تو ر سے کیا آتا ہے رشوت اے سے کیا آتا ہے اپراد یا پھر آتنک اور جے سے کیا آتا ہے جاتیوات امید شاہ آپ کا خرزہ ادا ہو گیا یوگی راج میں آر سے رشوت اے سے اپراد جے سے جاتیوات اب بتاؤں اب آپ دوسرا بولو پھر اس کا جواب ملے گا سماجوادی کے اکیلیش نہیں بولیں گے اکیلیش بولیں گے ہم نے روڈ بنائے ہیں کچھ بات اکیلیش بولیں گے میں تو اس کا ادھگھاٹن کر چکا تھا کوئی جواب نہیں دیں گے بھائیہ یقیناً اکیلیش نے ادھگھاٹن کیا تم نے مظفر نگر کا کیا اور یوگی کی سرکار نے انکاؤنٹر پر اس کا خاتمہ کیا تم نے کیا تھا یہ سب تم نے جو کچھ شروع کیا اس کو بی جے پینے مکمل کیا آج میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی بات ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ آج یہ بیہت ودھان سوا میں پینے کے پانے کی قلط ہے بہت پانے کی قلط ہے سہران پور کمیشن ریٹ ہے بس ڈیپو نہیں ہے نالیوں کی صفائی نہیں ہوتی برسات میں پانی آ جاتا ہے مگر بابا وکاس کی بات کرتے ہیں بابا وکاس کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم آپ سے یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے ودان سوار اسمبلی کے انتخابات میں مندلس کا ساتھ دیجئے میں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر کہہ رہا ہوں ہم نے یہ کہا کہ ہم کانگریس اور بی جے پی کا چھوڑ کر کسی سے بھی الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں تو سنیے تو اے بی پی کے چینل پر ایک مشہور جرنلسٹ ہے پنکت صاحب نے اکیلیش سے پوچھا کہ آپ اویسی سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے تو اکیلیش نے جواب دیا کہ اویسی پر بہت سے الزام لگتے ہیں اکیلیش صاحب الزام تو ہم پر ہی لگتا ہے نا آپ پر تو کچھ نہیں لگتا ریور فرنٹ آپ بنائے آپ پر کوئی الزام نہیں لکنوں سے کانپور روڈ آپ بنائے آپ پر کوئی الزام نہیں آپ نے سب کچھ کیا آپ کے دس دس انگلیاں گھی میں تھی مگر آزم پر الزام لگا بکری چوری کا اور بیس چوری کا یہ الزام صرف ہم پر لگتا ہے یہ ساتھ سال سے ہم پر الزام لگ رہا ہے کبھی آتنگوات کا کبھی فرقہ پرستی کا کبھی پولیس کو مارنے کا تو کبھی کسی اور الزام کا اکیلیش یادو صاحب الزام تو بھارت کے مسلمانوں کے مقدر کا حصہ بن چکا ہے اب ہم الزامات کی فکر نہیں کریں گے سن لو اکیلیش یادو مجھے تم سے سوئی سٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں اس جنتہ کے درمیان میں جا کر اپنی دل کی بات کروں گا اور ان کے دل کو جیتوں گا اور ان سے اوٹ کا مطالبہ کروں گا تم کیا دوگے تم گیارہ فیصد یادو ہو ہم انیس فیصد مسلمان ہیں اگر تم تم مکہ منتری بنے اور جناب ملائن سنگ بنے تو مسلمانوں کے اوٹ کی خیرات سے بنے تم یاد رکھو اس بات کو ہم پر الزام ہم پر الزام ارے ہمارے پہ کچھ الزام لگا ہماری تاریخ گاہ ہے ہماری نبی کی صیرت کی گتابیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس پر الزام لگتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرتا اور کرے گا انشاءاللہ الزام ہے کوئی بات نہیں ہے مگر یاد رکھو چناؤ کے بعد بچوں کی طرح نہیں رونا چناؤ کے بعد بچوں کی طرح سکسکسک کر نہیں رونا ہم تو روتے ہیں اپنے رب کے سامنے آتھ اٹھا کر ہم ان ظالموں کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار نہیں کرتے ہم رب کائنات کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ لطیف ہے اور اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا میرے بس میں اتنا ہے شوکت کے بس میں اتنا ہے مہتاب اور ہمارے امبیکر صاحب کی طاقت میں بس اتنا ہے کہ ہم آپ کے پاس جا کر اپنی بات کو پوری اخلاص کے ساتھ رکھ رہے ہیں دلوں میں محبت دالنے والے کا کام تو اللہ کا ہے دلوں کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں نے آج آدھے گھنٹے چالیس منٹ میں جو کچھ کا سونچو آپ اپنے گھر کو جاؤ رات کے اندھیرے میں اگر تم اٹھتے ہو تو سوچو اس بات کو کب تک ہم سسکیاں لے کر کب تک ہم اس غیر یقینی کیفیت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے بھارت کی جمہوریت امبیکر کا بنا ہوا سمی دھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں اپنے نیتا کو اپنی حصے داری کی بات کریں حصے داری کے حصہ لیں اور اپنی خیادت کو سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں اس سے بھارت مضبوط ہوگا اس سے بھارت کا سمی دھان مضبوط ہوگا یہی چند گزارشات میں آت تک کہنے کے لیے آیا ہوں آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو اللہ تب بھی آپ کو سلامت رکھے مگر میری اس بات کو یاد رکھو میری اس بات کو یاد رکھو کہ کہیں ساٹھ سال کے بعد کوئی ایک اور دیوانہ آ کر میری زبان میں ان آنے والے بچوں سے ناقائدے جو کل بوڑے ہو جائیں گے کہ تم کو تمہارا حصہ نہیں ملا حصہ اسی وقت ملے گا جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے سیاسی قیادت بنائیں گے اپنے اوٹ سے اپنی پاٹی کو کامیاب کریں گے جس طرح تھاکوروں نے یوگی کو مان لیا جس طرح پچھرا ورگ نے موڈی کو پتنا لیا جس طرح دلیتوں نے آج بہن جی اور چندر شے کا راجات کو اپنے نیتا مانتے ہیں آؤ مسلمانوں تم مجھے نہیں تو خود نیتا بن جاؤ میں تمہارے ساتھ ٹھہرنے کے لئے تیار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ